جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹیٹنگ کے لحاظ سے اچھا گترا ہوگا مارکیٹ کے سمری پر نظر ماریں گے لیکن اس سے پہلے جو ایک دو نیوز ہیں وہ ڈسکلس کر لیتے ہیں کہ بھئی آج کی نیوز ہمیں کیا کہتی ہیں اور مارکیٹ آج ہمیں کیا کہتی ہے کچھ نیوز نہیں ایک تو بہرحال آپ لوگ کو بہتری پتہ ہے کہ آج جو ہمارے پاس کراچی سٹاک ایکچینج ہے وہاں پہ آگ بڑا کٹھی تھی لیکن کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا اور خدا رہا یو ویڈس اپ گروپ چلا رہے ہوتے ہیں خدا کے بندوں وہاں پہ دسکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ پینک مت پھیلایا کریں وہاں پہ فری میں پینک پھیلایا جا رہا ہوتا ہے بھائی آگ لگ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ارے خدا کے بندوں کچھ بھی نہیں ہوا کچھ لاس نہیں ہوا مائنر سا لاس ہوا ہے سب کچھ بلکل جو ہے وہ ریگولر طور پہ ہے مارکیٹ ہماری کلوز ہوئی تھی بے شک لیکن مارکیٹ دوبارہ جو ہے ہماری دوبارہ صحیح سے جو ہے مارکیٹ ہماری اوپن ہو گئی تھی ٹیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی ساڑھے بارہ بجے تو برحال اس لیے کوشش کیا کریں پینک مت پھیلایا کریں میں اکثر کہتا ہوں پینک سیلنگ اور سیلنگ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے تو میشہ یاد رکھے پینک کبھی بھی نہیں ہونا سیلنگ ضرور کریں پینک سیلنگ نہیں کرنی ہے آج بھی صرف اور صرف پینک پھیلایا جا رہا تھا ورس اپ گروپ کے اندر اور کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کے بندوں جب پرپر پی اے سیکس والے نوٹفیکیشن بھیج رہے ہیں آپ کو کہ فلان ٹائم پہ جو ہے مارکیٹ اوپن ہو جائے گی تو دن آپ لوگ کو کس چیز کی ٹینشن ہے پینک پھلانے کی کیا ضرورت ہے ورس اپ گروپوں کے اندر فری میں پینک بالکل بھی نہ پھیلائیں کسی غریب بننے کا لاس ہو جائے گا بھار میں بدوائیں کھاتے رہیں گے تو اس لیے لاس کسی کا بھی فری میں ایسے نہ کروائیں پینک کی نیوز بالکل بھی نہ پھیلائے کریں تو برحال یہ ڈانوالوں کو نیوز ہے تو برحال ریکس کی جو ٹیم تھی وہ ٹائم پہ پہ پہنچ گئی تھی ہر چیز جو ہے آلموسٹ کور ہو گئی تھی میں ہمارے پاس پاکستان ہوتل ڈیولپرز لیمیٹڈ کی نیوز ہے انہوں نے سات سو پچیس روپے کا ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا ہے چھین سو سات سو کا شیئر نہیں ہے اور انہوں نے جو ڈیویڈنٹ اناؤنس کر دیا ہے آلموسٹ سات سو پچیس روپے کا یہ تقریبا کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کی ہوئی تھی پی ایش ڈی ایل کی کہ بھائی انہوں نے ان کا جو پلازا ہے وہ سیل کر دیا ہے تو برحال وہ پلازا انہوں نے سیل کیا ہے تو برحال وہ ایک اچھی نیوز تھی آج تو جو ہیں ہمیں مکمل طور پہ کچھ چیز یہاں پہ کلیر نظر بھی نہیں آئے گی جو ہیں وہ چارٹ جو ہیں آج کلیر نظر نہیں آرہا ہے یہاں پہ اسی ایسٹریٹ کے تو برحال ابھی تک تو چارٹس کے اپ ڈیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو وہ تھوڑا اسی ایسٹریٹ بھی آج تھوڑا کام نہیں کر رہا تو اس وجہ سے آج جو ہے ہم انڈیکس کو بھی ریویو نہیں کریں گے تو برحال یہ چارٹ جو ہیں آپ کو کلیر طور پہ کچھ بھی نہیں بتائیں گے تو برحال اس لیے آج میں ٹیکنیکل انالسٹس بھی نہیں کر رہا کیونکہ چارٹ تو آج کلیر ہمیں نظر نہیں آئیں گے اس لیے ہم کچھ بیسک چیزیں ہیں انہیں آج ڈسکس کریں گے تو پی ایش ڈی ایل اپ امید ہے کہ جو چھے سو پہ پہنچا ہوا ہے اب وہ مزید اوپر کی طرف جائے گا کی پرائیس سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے انہوں نے ڈیویڈنٹ آناؤنس کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا کہتا ہے ایمپیکٹ اس کا ضرور آئے گا شیر آپ کا انشاءاللہ مزید اوپر جائے گا سازگار کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جی ذرا سازگار میں نے آپ کو کافی ٹائم پہلے بتایا ہوا تھا پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سازگار نے اوپر جانا ہے نو سو چھتالیس اور دن اس کے بعد تقریباً جو ہے ایک ہزار اور ایک ہزار سولہ کا میں نے آپ کو ٹارگٹ بتایا ہوا تھا سازگار کا برحال کچھ شیرز ہیں جو ابھی جو ہیں اپنی اچھی سپورٹ پہ ہیں پینی شیرز بھی اپنی سپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں کچھ اور کچھ اچھے شیرز جو ہیں وہ بھی اپنی سپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں ان سپورٹ پہ نظر رکھیں شیرز کی وہ شیرز آپ کو جلد ہی ملیں گے لیورز پہ بائنگ کریں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوگی چلیں سمری پر نظر مارکتے ہیں دیکھیں جی مارکیٹ کے اندر ایک سو اٹیس ملین کا والیم ہے مارکیٹ اچھی رہی ہے ساڑھے تین سو پوائنٹ ایڈ کیے ہیں مارکیٹ کا لو دیکھیں اسی ہزار ایک سو بانوے کا مارکیٹ کا ہی دیکھیں اسی ہزار ساتھ سو سنتیس کا تو برحال مارکیٹ ابھی موو کر دی اسی ہزار پانچ سو چیسٹ پہ مارکیٹ کے اب جو ریزشنس ہے شارٹ ٹرم اکیسی ہزار کی ہے مارکیٹ کی ہمارے پاس سنگز کے لحاظ سے یا پھر ویکلی جو ریزشنس ہوگی وہ ہمیں آلموس جو ہے ایٹی فور ایٹی فائیف کے راؤنڈ آباؤٹ نظر آئے گی دیکھتے ہیں جی کس شیئر نے کتنا پرفوم کی ہے ہم نیٹرک دوبارہ پوچھتے ہیں ہم نیٹرک میں نے کازی سپیکس کے گروپ میں اس کا چارٹ شیئر کیا تھا آلرہی شاید کافی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا بیس ملین کا آپ کچاس پہ یا پاچاس پیسے ایڈ کر دی ہیں ہمارے پاس نیشنل بنک ہے دوبارہ چار پیٹ کر دی انیس ملین کا والی کاپنجاب دوبارہ پوسٹہ بستارہ ملین کا والی ام ہے انشاءاللہ بئنک کا پنجاب کیچھ کرنا چاہیے پی ای اے دوبارہ پوسٹی ہے تیری ملین کا والی ام ہے جب تک اپر کیپ لگ رہے ہیں پی ای ای کو لگنے دیں پی ایر ایل کو دیکھتے ہیں آج اس نے ایک رپ پیٹ کر دیا بارہ ملین کا والی ام ہے اسکری بینک دوبارہ ایڈ کر گیا جی تقریباً 8.7 ملین کا والیم ہے اسکری بینک کا بریک آؤٹ میں نے آپ کو پچیس چھ بیس پہ بتا دیا تھا میپل لیف ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ چل جائے گا تقریباً 6.9 ملین کا والیم ہے میپل لیف چل دی انشاءاللہ 40.45 کر جائے گا تن فوجی سیمٹ ہے جی دوبارہ پوست ہے وے 6.6 ملین کا والیم ہے ویٹیل سائیڈ وے ہے پی ٹی سی کو دیکھیں جی دوبارہ پوست وے پی ٹی سی لانگ ٹم کے لیے اگر جس نے ہولڈ کرنا ہے پندرہ ستارہ کا ٹارگٹ رکھ سکتا ہے لانگ ٹم کے لیے میں شار ٹرم کے لیے بلکل بھی نہیں کہہ رہا اور ٹرائل سٹار پلاس آپ لوگوں نے یہ سٹار پلاس جو ہے اپنے مطابق آپ لوگوں نے ایڈجسٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی گریلیزنگ کمپنی ہے ہمارے پاس اپر کیپ میں ہے والیمچہ ہے پینی شیئر ہیں ڈیفالٹر آپ کو سارے یہاں پہ آج نظر آئیں گے انہوں نے اچھا پر فارم کیو ہے کچھ پینی شیئر ڈاؤن بھی ہیں دن ہمارے پاس دہود ایکوٹیز لیمیٹڈ ہے اور دن آپ کے پاس پاک کل فریزنگ کمپنی ہے جی پی جی ایل سی ہے یہ ایسا ہی شیئر ہے والیم کم ہوتا ہے اپر کیپ لگتا ہے دن والیم کم ہوتا ہے لور کیپ پہ آ جاتا ہے اور دن فیلپ موریس جو آج آلموسٹ ہے اس نے نکالے ہیں ایک سٹر پہ نکالے ہیں اور باقی یہاں پہ اگر آپ لوگ اچھا کوئی شیئر نظر آتا ہے والیم والا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ذرا بات کرتے ہیں جی سرکٹ بیکرز کی سرکٹ بیکرز ہمیں کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے لور کیپ میں کیا ہے جی ہمارے پاس اور ایک ایڈی اچھل والے دوبارہ اپر کیپ میں ہے بتیزار کا والیم ہے دن نچے آجیں ذرا بینک آف خیبر ہے جی دوبارہ آپ کے پاس اپر کیپ میں ہے چکوال سوینیم ایلیمٹیڈ اپر کیپ میں ہے جی آپ کے پاس اور ذرا نیچے آجیں جی گریلیزنگ کمپنی ہے دن پی آئی اے ہے اور دن آپ کے پاس آگی ہے جی آپ لوگ کے پاس ہوتلز والے آپ کے ہیں پاکستان ہوتل ڈیولپرز آپ کے پاس آگے اپر کیپ لگ گیا ہے جی آلموسے سے بھی بڑی اچھی بات ہے چھے سو چھے سو چھے سو چونسٹ دن پی آئی اے ہے جی آپ لوگ کے پاس اس کی بات ہو گئی ہے دن پی اے سے ہل ہے نیچے آجیں تو شل ہے جی شل بھی آپ لوگ کے پاس آج پر کیپ میں ہے لور کیپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے لور کیپ میں ہمارے پاس سٹی پی ال ہے سٹی پی ال بہت نیچے سے چلا تھا سٹی پی ال کو 3چenin لور لاکھ تو بنتے ہیں 3چار لور لاکھ کے بعد دیکھیں گے کہ سٹی پی ال کا کیا کرنا ہے ابھی اسٹی پی ال سے میرے خیال میں دور رہیں تو بہتر ہے دین دیکھیں جی آج کا پئیہ ہمیں کیا کہتا ہے تین سو تریپن پوائنٹ مارکیٹ نے ڈالے ہیں ساڑھے تین سو کونسٹر کرلیں کمرشل بینکس ایچ بیل بینکل فلا یو بیل چلے ہیں میزان بینک ایم سی بی بینکل عبیب آپ کے اڑے پڑے ہیں فٹیلیزر سارا ڈاؤن ہے اویلن گیس آپ کا پی او ایل صرف جو ہے وہ ڈاؤن ہے باقی سارے پوزٹیو ہیں پاور پوزٹیو ہے سیمنٹ پوزٹیو ہے تکنالجی آپ کا آلموس پوزٹیو ہے فوڈ آپ کا پوزٹیو ہے آٹومائل آپ کا سارا ڈاؤن ہے اویلن گیس آپ کا سارا پوزٹیو ہے فارما سارا پوزٹیو ہے انویسٹنٹ میں آپ کے دعود والے اڑے پڑے ہیں اب آپ کے پاس تکنالجی میں آتا ہے ٹی آر جی ٹی آر جی کے ریزلٹ بلکل نل ہیں بلکل زیرو ہیں اٹھاون پہ آپ لوگ ٹی آر جی کو بائے کر سکتے ہیں پچپن آپ کا جو ہے وہ سٹاپلاس ہونا چاہیے جس نے لینا ہے بے شک لیں لیکن میری طرف سے کوئی جو ہے ریکمینڈیشن نہیں ہے کیونکہ بھائی جب تک فنڈمنٹلز اچھے نہیں ہو جاتے میں ایسے دور رہنے کی کوشش کروں گا مکمل طور پر بینکہ پنجاب میں اکثر جو ہے آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں پریما ریکمینڈ کرتا ہوں ان کے ریزلٹس کچھ نہ کچھ بہتر ہوتے ہیں اور وہ پینی ہے اگر فرض کریں ان کے ریزلٹ اچھے نہیں ہے وہ پینی ہے تو وہ اپنی پرائیس پہ بھی تو ہے نا اپنی جو ہے وہ لوہ سٹرین پرائیس پہ ہیں اب اگر ٹی آر جی کا ریزلٹ نیکٹیو آ رہے ہیں ٹی آر جی کہیں دیکھیں ایک سو بیس تیس سے گرا ہے اور ٹی آر جی اب آدھا ہو گیا ہے اب ساٹھ پہ پہ پہنچ گیا ہے جس نے ستاون اٹھاون پہ بائے کرنا ہے بینک نے تین تیسے اسکری بینک نے ستائیس شہل نے چوبیس اور بینک اللہ بلانے تقریبا جو ہے چوبیس پوئیٹ ایڈ کی ہیں کول گیٹے نکالے ہیں آٹھ میزان بینک نے آٹھ ہائی نون نے گیارہ فیصل بینک نے گیارہ پیو ایل نے گیارہ سروی نے بارہ ایفٹ نے تیرہ ٹی آر جی نے اکیس ملیٹ اکٹر نے چھبیس ایم سی بھی نہیں چونتیس بات کرتے ہیں ذرا کول گیٹ کول گیٹ میں نے آپ کو الڑی بتایا ہوا بھائی گیارہ سو کی سپورٹ ہے اور ذرا ویڈ کریں اور کول گیٹ کو ایک جگہ پر رکھنے دیں کول گیٹ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ٹرینڈ کے اندر جا رہا ہے لو جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے آستہ آستہ آپ نے ایک بریش موو کے اندر ہے تو بھائی کیوں اس کے اندر جو ہے کرنٹی جس کی بائنگ ہے وہ دوبارہ ابھی ایورجنگ کرنے لگتے ہیں بھائی ذرا ویڈ کریں اسے ایک پرائیس پر رکنے دیں ذرا ایک پرائیس پر جب رک جائے گا دن اسے ایورج کریں گے کم از کم اس کی میٹنگ کا تو ویڈ کر لیں اس کی جب میٹنگ آناؤنس ہو آپ کو لگ رہا ہو بھائی اس دفعہ میٹنگ میں بونس شیر آ سکتا ہے ڈیویڈنٹ آ سکتا ہے یا کچھ اچھا آ سکتا ہے تو تب جا کے اسے بائی کی آجائے اتنا جلدی نہ کریں ذرا کول گیٹ کو سیٹل ہونے دیں باقی پریما پر نظر رکھ سکتے ہیں پریما انشاءاللہ جلدی گین دے گا باقی آپ بے شک سنیری بینک پر نظر رکھیں سنیری بینک میں بھی ایک اچھا بریک آؤٹ مل سکتا ہے ادر وائز اگر کل گرتا ہے ایک ادر روپے نیچے آتا ہے تو دن ہمیں مزید جویس کے نیچے پر ریڈے رہنا چاہی دن مزید نیچے آ جائے گا سنیری بینک باقی بینک صاحب کے جو ہیں وہ اچھا خاصا آپ گین دینے لگ گئی ہیں اسکری بینک میں نے آپ کو کافی ٹیم پہلے رکمنٹ کیا ہوا تھا اسکری بینک کو بھی آپ لوگ نے دیکھ دینا ہے باقی آج تو ویب سائٹ چلنی رہی ہے تو اس لیے ٹیکنیکل انالسس سے آج دور ہی رہیں گی انشاءاللہ کل جو ہے مکمل ڈیٹیل میں ہم آپ کے جو شیرز ہیں وہ سارے دیکھ لیں گے باقی آنڈ پہ انویسمنٹ کرتا ہے چلو جی پریمیم سنگز گروپ کی آج اس کی لاس دیٹ ہے جس نے بھی جوئن کرنا ہے اس کی فیز ہے گروپ کے اندر انٹر ڈیک آل بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہیں سنگز کال ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں مہینے کی ہر مہینے کی تقریبا ہر مہینے کی پچیس سے لے کر اور نیکسٹ مہینے کی جو ہوتی ہے سات آٹھ تری تک آج اس نے بھی جوئن کرنا ہے جوئن کر لیں بھائی آج اس کی جو ہے آخری ڈیٹ ہے اور اینڈ پہ جی میں فائلر کے لیے انویسمنٹ کرتا ہے چلو جی جس بندے نے بھی فائلر ہونا ہے تو بھائی فورٹی فائی پرسنٹ پینتالیس پرسنٹ ٹیکس دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کوشش کریں کہ جلد سے جلد فائلر ہو جائے سال میں ایک دفعہ یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو فائلر کے لیے اپنے جو اینڈ آکومنٹ سبمیٹ کرانے پڑتے ہیں اور اس کی بہتر ہے میں تو فورٹ ہزن فیز چارج کرنا ہوں اور اپنے وکیل ہیں وہ ساری جو ہے مکمل طور پر ہیلپ کریں گے مارکیٹ کے اندر آپ کو ریٹ مل جائے گا تین چارہزہزار پانچ جار بھی مل جائے گا آٹھ ہزار تس زار بھی مل جائے گا اچھے وکیل آٹھ دس زار چارج کرتے ہیں ایسے کام نہیں چارج کرتے اور جو نارمل وکیل ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ دوہزار تین ہزار چار ہزار تک بھی کام کر کے دی سکتے ہیں لیکن دوہزار بہت کامی دیتے ہیں دوہزار کوئی آپ کا دوست ہو کا پھائی آپ کو کر کے دے گا اتر وائیز اگر آپ کو مجھ سے فائلر کروانا ہے تو فور � جو وکیل ہیں آپ کی ہیلپ کرتے رہیں گے تو جس نے بھی کرنا ہے فائلر ہونے نیچے وٹس اپ نمبر آپ کو میں نے بھی پہلے دکھا دیا ہے اسی پہ آپ لوگ انٹیک کر سکتے ہیں اور ذرا پریما کو دیکھیں جی تین لاکھ سینٹیس کا والیم ہے آج تقریباً اس کا دیکھیں اوپن تیری شریع تیس پہ ہوا تھا ہائی تیری شریع پچپن کا ہے اور لو تیری شریع پیس کا ہے کرنٹ کلوزنگ دیکھیں تھرٹین پینٹ کور تری کی ہے بھائی یہ مجھے ساڑھے بارہ پہ بڑا اچھا لگ رہا ہے پریما پریما ساڑھے بارہ پہ بہت اچھا ہے اور ابھی دیکھیں یہ تقریباً سولہ ساڑھے سولہ سے واپس آ رہا ہے دن دوبارہ اس کے اندر ریلی جب بھی آئے گی فرض کرنے ساڑھے بارہ سے موو بناتا ہے تو دن ریلی آئے گی دن انشاءاللہ ہم میں سے دوبارہ ساڑھے پندرہ سولہ ساڑھے سولہ پہ جا کے دیکھیں گے تو انیویسمنٹ کے لیے اچھا شیئر ہے جس نے بھی انیویسٹ کرنا ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنا جو ٹرائل سٹاپلاس ہے یا پھر سٹاپلاس ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے مطابق ایڈجسٹ کر لینا ہے جی باقی آج کے لیے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ